موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم دنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اگرامی اس وقت میس سادیا ساہب ہے نا آپ کا نام ان کی تقریباً کوئی پینتیس سال عمر ہے پینتیس سینتیس سال اور ان کا شوہر ان کو چھوڑ گیا ہے اس لیے چھوڑ گیا ہے کہ ان کو کہتا ہے کہ آپ مجھے کما کر دو آپ ہی کھلا اور تشدد بھی کرتا تھا بہت یعنی کہ ان کو مسئلے کے اندر ڈالا ہوا تھا اس انسان نے تو یہ بیوٹی پالر کا بھی کام جانتی ہیں اور ایک وقت تھا اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی نعمتوں سے بڑی برکتوں سے نواز رکھا تھا کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب ازمائش آتی ہے اللہ کے نبیوں پر بھی ازمائش آئی ہے اللہ کے ولیوں پر بھی ازمائش آئی ہے تو انسان کیا چیز ہے ہم ایک عام اشرف المخلوق ہے ہم پر بھی ازمائش آج سکتی ہے ان کے گھر میں صرف ایک گدہ ہے اور میں قسمیں نہیں اٹھاتا کیونکہ آپ لوگ ان کو پتہ ہے میرا سیمپل سا انٹرویو ہوتا ہے مختصر سا کیونکہ اب آپ لوگ دیکھتے ہیں پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں مزید انہی کی کہانی انہی کی زمانی جانتے ہیں تو انہوں نے کہا واجد بھائی آپ میرا رشتہ بھی کروا دے میں نے کہا آپ لوگ رشتوں کی باتیں کر کر کے اور سیزوں کو لوٹ کے لے کر چلی گئے ہماری بیزتی ہوتی ہے کومنٹ سیکشن کے اندر بھی کال پر بھی یہی کہتے ہیں کہ یار یہ نہ شادی کرتے ہیں نہ کچھ میں نے ان کو کہا کہ آپ اپنی لوکیشن بھی بتائیں گی نمبر بھی بتائیں گی انہوں کہ میں سب کچھ بتانے کے لیے دکھانے کے لیے تیار ہوں اسلام علیکم جی اسلام علیکم آپ نے گفت کو کرنی ہے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسے ہیں آپ میڈم ٹھیک ہوں اللہ تعالی نے آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازہ تھا تو آپ آج ایک در بہ در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں ایک گھر میں گدہ پڑھائیے کیسے غربت کے عالم میں مبتلا ہو گئی ہیں بہت ماجد بھائی یہ پہلے حالات بلکل صحیح تھے لیکن اب ایسا مزید ٹائم آگا ہے امتحان ہے اسی لئے آپ سے رابطہ کیا تھا کہ ماشاءاللہ بھی دیندار آپ اس چیز کا سمجھتے ہیں کہ بہت پریشانی میں اور بہت تکلیف میں تھی میں اچھا مجھے یہ بتاؤ آپ کے شوہر نے آپ کو کیوں چھوڑا سچ سچ بتائیں کیونکہ میرے ہیں نیک سبسکرائبر یہ پھر آپ کے ساتھ تاؤن بھی کریں گے جی واجد بھائی بالکل وہ مارتے تھے مجھے بھی شدد کر دیتے کہ خود سے کماؤ اور مجھے بھی کھلا ہو تو اس لئے وہ بچے کو مارتے تھے اور نہ اس کو مدرسے کی تعلیم دیتے تھے نہ سکول کی تو اس لئے ہم نے نا ان سے علیت کی اختیار کر لی گھر والوں نے اس کے بعد کسی بہن بھائی نے ہلپ نہیں کی میں نے خود ہی اپنے بیٹے کا اور اپنا خرچہ اٹھایا اس کو قرآن کی بھی مدرسے کی بھی اس کو تعلیم دلوائی اور پھر اس کو سکول کی بھی ماشاء اللہ وہ پاڑ رہا ہے دیکھیں بزرگ فرماتے ہیں کہ میاں بیوی جو ہیں ویل چیئر کے پئیے ہیں اگر ایک پئیہ خراب ہو جائے یا گر جائے یا ٹوٹ جائے دوسرے پئیے سے وہ ویل چیئر نہیں چل سکتی تنقید کس گھر میں نہیں ہوتی تنقید کس گھر میں نہیں ہوتی آپ دیکھیں کہ ایک ٹوکری میں برطن بھی ٹکرا جاتے ہیں لیکن ان کو اٹھا کر باہر نہیں پھینکا جاتا تو آپ نے کیسے یہ رشتہ دسمس کر دیا یا انہوں نے کیا آپ کے ساتھ یہ میرے گھرواروں نے کہا تھا کہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا اس وقت میرے والد حیاتر وادمن کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ میں بیٹی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا بہت زیادہ شدد کرتے تھے اس لئے گلی محلے میں شکر کرتے تھے کھینچ کے مارتے تھے گلی بزاروں میں تو اس لئے وہ سے بچے کا بھی دکھ برداشت نہیں ہوا اس لئے کچھ لوگ کہیں گے کہ واجی صاحب سٹوری کر رہے ہیں بخاری صاحب کپڑے بھی بڑے خوبصورت ہیں بال بھی خوبصورت میڈم نے بنے سرخی بھی لگائی ہوئے مجھے پتہ یہ کمنٹس کریں گے کچھ لوگ کے پتھے ہوتے ہیں کمنٹس کرنے کے لئے آتے ہیں بس مجھے فخر ہے اللہ کی ذات پر مجھے مرتبے مل رہے ہیں میرے ساتھ اور لوگ جوڑ رہے ہیں آپ یہ بتائیں آپ اتنی میڈم بان کر کیوں آئی ہیں سوشل میڈیا پر اب یہ مجھے کہیں گے یہ تو امیر ترین لڑکی لگ رہی ہے عورت لگ رہی ہے باجر بھائی بات یہ ہے کہ جب جواب کرتا کہیں بندہ صاحب سترہ ہونا پڑتا ہے بندہ جواب نہیں دیتے بالکل ٹھیک ہے نا اور صاحب سترہ رہنا بھی عورت کا کہ میں نے پارلر کا بھی کام سکھا ہے اگر وہاں پر صاحب سترہ نہیں رہتے تو لوگ پارلر میں نہیں آتے ہیں صفائی نصف آدھا ایمان ہے بالکل جی رہی بات ہے آپ کی تو یہ بالکل سچ ہے کہ جو آپ نے جو جو بھی کروایا ہے ڈرولیا وہ بھی کچھ سچ نکلا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے خدا ہے جس سال میں میں بیٹھا ہوں ویسے آپ جس سال میں دیکھا ہے ویسے ہی اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ گاؤں قسموں سے اٹھ کر آتی ہیں بڑی سیٹی میں تو گھر کمرہ رینٹ پہ لیتی ہیں نمبر لگواتی ہیں پانچار لاکھ دس لاکھ کٹھا کیا اس کے بعد سب کو بلوک کر کے چلی جاتے ہیں آپ تو اس طرح نہیں کریں گی نہیں ماجد بھائی یہ غلط بات ہے جو انسان خود دیکھتا وہ بات کرتا ایسی عورتیں ہیں جو ماشاءاللہ آپ کی وجہ سے آج گھر مسائی بیٹھیں ہیں نہیں یہ میرا موقف نہیں یہ ان لوگوں کا موقف ہے جن کے ساتھ فروڈ ہو ہے کیونکہ میں تو آپ کو پتہ یوٹیوبر کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں نہیں ایسا کوئی نہیں ہے ایسے نہیں ہے اب اللہ رسول کی قسم کھا کے یہ بات کہیں کہ میں واقع نکاح کو ترجیح دوں گی عزت دوں گی کیوں نہیں اکشری نکاح مسلمان ہیں ہم لوگ ٹھیک نا تو اس چیز کو کیوں نہیں تحضی دیں گے چلیں قسم بھی اٹھا لیں جی قسم کھاتے ہیں کس کی کھاتے ہیں اپنے محمد کی اپنے رب کی اچھا محمد کی قسم کھاتے ہیں ناظرین میرے لیے سب سے بڑی ہستی اللہ کے بات میرے آقا کریم انہوں نے قسم اٹھائی ہے یہ لوکیشن بھی بتائیں کیونکہ کوئی دیکھنا چاہے کہ واجد بھائی ہم ان کی help بھی کرنا چاہتے ہیں ہم نکاح بھی کرنا چاہتے ہیں آپ کا جو بیٹے ساپزادے کو بھی اپنانا چاہتے ہیں جی بالکل جو مجھے اپنائے گا وہ میرے بیٹے کو بھی جو دیندار وہ جو اچھے دل کا مالک ہو جو پڑا لکھا انسان دل میں جو آتا کر دیں یہ بھائی 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 جو بچے کو بھائی سپورٹ کرے اور مجھے بھی جو نماز پڑھتا اور دین کی تلیم بھی دے اور دوسری بھی سکول کی بھی اچھا بیٹی نہیں ہے نی بیٹی نہیں ایک بیٹا ہی ہے بس ایک بیٹا ہے جی اس اللہ انسان نے آپ کو چھوڑا کیوں آیا ہے بس وہ کمانا نہیں چاہتا تھا نا آپ کو کموانا چاہتا تھا بس ایسا ہی ہے وہ مثلا کیا کہتا دیکھیں میرے ہیں نیک سبسکرابر فیملیز ہیں فیملیز دیکھتی ہے وہ کہتا کہ آپ خود سے جواب کر رہا میں نے کام نہیں کرنا میں نے شادی اس لیے کہی کہ آپ کما کے دیں گے ناظرین میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا لعنت ہے اس بندے پر یہ لاہور کی سٹوری ہے شہر کے سارے لوگ برے نہیں ہیں اس سے اچھے تو ہمارے جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں ڈی جی خان کے لوگ ہیں راجنپور کے لوگ ہیں سریکی سپیکنگ لوگ ہیں پتھان بھائی ہیں وہ باہر کی کنٹریوں کے اندر یقین کریں محنت مزدوری کر رہے ہیں بیویوں کو یہ نہیں کہتے گھروں کی عزتوں کو باہر نکال کے جاؤ تم جوب کرو چار پیسے کما کے لاؤ سب سے بڑا بے غیرت انسان وہ ہے جو بیوی کو کہے جاؤ تم جوب کرو یہ انسانیت ہے یہ کون سے حقوق ہمیں سکھاتے ہیں آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول نے عورت پر پردہ واجب کیا ہے یہ تو مجبوری سے آ رہی ہے یہ لوگ پھر سوشل میڈیا پر نہ آئیں تو کہاں سے کھائیں کہاں سے کمائیں کہاں سے پیائیں میری کوئی ان کے ساتھ رشتے داری نہیں ہے یا انہوں نے مال میرے ساتھ ڈسٹی بیوٹ نہیں کرنا میں نے پہلے بھی عرض کی ہے مجھے دو چار سو ڈولروں کی ضرورت نہیں ہے میں کام کر رہا ہوں سوشل میڈیا پر اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے لئے بس میرا پہلے بھی یہی موقف تھا اب بھی یہی موقف ہے اگر آپ نے ان کی help کرنی ہے آپ لوگ بھی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لئے کریں باقی نکاح کی بات کیے میں ان سے پوچھ لیتا ہوں آپ آ کے ان کو مل بھی سکتے ہیں کون سا علاقہ یہ ہے یہ لاہور میں ہے گارڈن ٹون گارڈن ٹون علاقہ گلی نمبر کوئی یہ برکت مارکیٹ برکت مارکیٹ نہیں بتا نہیں نہیں بتا رینٹ کتنا ہے اس کا اس کا پانچ ہزار ہے پانچ ہزار ہے جی اپنا میری بینج جیز کیسے نمبر بتا دیں جنہوں نے بھی رابطہ کرنا ہوگا تو آپ ان کے ساتھ خود ہی بات کر سکتے ہیں جیز بنا نہیں ہو جیز کیسے نہیں بنا ہو چلے رابطہ نمبر ہے جی رابطہ نمبر وہ بولیں اگر آپ واقعی حق دار ہیں اللہ کے نیک بندے وہ آپ کی help بھی کریں گے لوکیشن علاقے پر بھی آئیں گے ٹھیک ہے کیونکہ کچھ عورتوں نے فروڈ کیا جس کی وجہ سے آپ اچھے لوگ کسی کے ساتھ رابطہ نہیں کرتے تو آپ کا نمبر ہے آتا زبانی جی نہیں وہ پون میں ہے تو آپ کو مل جائے گا نمبر دے دیں گی چلے ٹھیک ہے آپ نمبر دے سکتے ہیں کیا نام لکھوں میں سادیا سادیا چلے ٹھیک ہے تو اپنے میزبان واجد علی بخاری کو اجازت دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک کے لئے اللہ نکمان ملتے ہیں